بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دیل باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی الیکٹک یوٹیوب چینل پیارے دوستو جیسے کہ آپ نے تھم نل پر پڑھ لیا ہوگا کہ آج کے ہماری جو ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایک موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے کس طریقے سے چلاتے ہیں فیس بوک اور ورس ایپ پر کافی دوستوں کے مجھے میسج آ رہے تھے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں جس سے ہمیں ایک موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے چلا سکیں دوستو آج کے جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بہت سی معلومات ملے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر اس کنیکشن کی ضرورت کن جگہوں پر پڑتی ہے دوستو مثال کے طور پر ایک ڈبل سٹوری کا مکان ہے ایک کے اندر مالک مکان خود رہتا ہے اور ایک ایسا اس نے قرائے پر دے رکھا ہے دونوں کو جب میٹر ہے وہ الگ الگ ہے قرائدار کا میٹر بھی الگ ہے اور مالک مکان کا میٹر بھی الگ ہے لیکن جو موٹر ہے وہ دونوں گھر کی ایک ہی ہے تو اب یہاں پر مالک مکان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ موٹر کو آن کرے تو اس کی جو موٹر ہے اس کے اپنے میٹر سے چلے بل وہ اپنے میٹر کا ادا کرے اور اس طریقے سے جو قرائدار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو موٹر ہے ان کی میٹر سے چلے بل وہ قرائدار خود ادا کریں تو اس طریقے سے ایک موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے اب ہم نے یہاں پہ آن کر کے چلانی ہے تو اس طریقے سے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ میں آگی ہوگی دوستو موٹر کو الگ الگ میٹر سے چلانے کی اوپی طریقے ہیں انشاءاللہ سٹیپ بس ٹیپ ہم سب ٹاپک کو کور کر کے آپ کو بتائیں گی تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہرہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسری کی مدد کرتے رہیں تو یہاں پہ دوستو اب ایک موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے چلانے کے لیے ہم نے ایک آٹومیٹک ٹو پول کی چینج آور ریلے لے لیا ٹھیک ہے دوستو یہ مارکیٹ سے آسانی سے آپ کو مل جائے گی یہاں پہ اس کی ریٹک میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک سو بیس امپیر ایسی اور اٹھائیس وولٹ ڈی سی پہ یہ اپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ایسی ڈی سی دونوں کے لیے بنائی گئی ہے دوستو اس ریلے کا استعمال عام طور پر دو الگ الگ میٹر کو آٹومیٹک چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے جس پہ آل ریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اگر چاہیں تو میری یہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم نے دو بورڈ لے لی ہیں یہ سوچ ساکر والا جو بورڈ ہے جہاں پر موٹر لگی ہوگی یہ وہاں پہ لگا ہوگا یعنی کہ مالک مکان والی سیٹ پہ اور اس طریقے سے یہ والا جو بٹن ہوگا یہ دوستو جہاں پر کرہ دار رہتے ہیں یہ ان کی سیٹ پہ لگا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے یہ موٹر کو چلا سکیں تو دوستو اب سب سے پہلے ہمارے پر یہ میٹر وان کی وائر ہیں یعنی کہ وہ میٹر جو کہ مالک مکان کا اپنا لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دونوں میٹر کی وائر ہیں اب ان دونوں میٹر کی وائر کو دوستو ہم نے اس بورڈ کے ساتھ لگانا ہے جو کہ موٹر کے قریب لگا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم نے اسوچ ساکر لگایا ہے تو سب سے پہلے میٹر کی جو نیوٹر وائر ہوگی دوستو اس کو ہم نے ساکر کے اس پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو نیوٹل وائر کو دوستو ساکٹ کے ہم نے اس پوائنٹ کے اندر اس طریقے سے لگا دینا ہے پھر سیکنڈ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ساکٹ سے آؤٹ کر کے ہم نے وائر کپی سے جو آئے بٹن کے اندر لگا ہے اور جو ہماری میٹر کی فیس وائر ہوگی دوستو اس کو اب ہم نے سوچ کے اس وائر پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو اب جو مالک مکان ہوگا وہ موٹر کو اپنے میٹر سے اس بوٹ کی مدد سے چلا سکے گا دوستو یہاں سے وہ آن اور آف کر سکے گا تو دوستو یہاں پر ہماری میٹر وائر کی کنیکشن ہے وہ بہترینی طریقے سے مکمل ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر میٹر ٹو لگا ہے جو کہ کرائے داروک ہے میٹر ٹو سے ہم نے وائر لانی ہے اس بوڑ تک پھر یہاں پر دوستو یہ کرائے داروک کا میٹر ہے اس کی جو یہ نیوٹل وائر ہوگی بلیک اس کو اب ہم نے اس آرٹومیٹک ریلے کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو اس ریلے کی جو سارے پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی جانب اس ریلے کے دو پوائنٹ بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دو یہ نیچے کی جانب بنی ہوئی ہیں اس طریقے سے دو اوپر کی جانب ہیں یہ ہمارے آٹ والی پوائنٹ ہے اس ریلے سے اس طریقے سے ایک سیٹ پر ہمارے یہ والی پوائنٹ بنی ہے اس طریقے سے دوسری سیٹ پر ایک یہ ہے اور یہاں پر یہ اس کی کوئل ہوتی ہے جیسے یہ آٹومیٹک اپریٹ ہوتی ہے تو اس کے بھی دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ہی سیٹ پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک ہی سیٹ پر بنا ہوا ہے تو کون ملا کہ دوستو اس ریلے کے اندر آٹھ پوائنٹ ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ نیوٹل وائر ہے جو کہ کرائداروں کا جو میٹر ہوگا وہاں سے آ رہی ہوگی تو اس کو اب ہم نے اس پوائنٹ کے اندر یہاں پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جو اس ریلے کے اندر نیچے والے پوائنٹ ہوں گے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اندر ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے تو اس سے لیٹھ پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس نیڈل وائر کو یہاں پہ لگا دی ہے پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمارے پاس یہ فیس وائر ہے جو کہ اس میٹر ٹو کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے اس بورڈ کے اندر لگانا ہے کیونکہ یہ جو بورڈ ہوگا یہ قرائداروں کی طرف رہے گا جہاں سے وہ موٹر کو چلا سکیں گے اپنی مرضی کے حساب سے تو جو ہماری فیس وائر میٹر سے آری ہوگی اس کو ہم نے سوچ کے ایک پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو یہاں پر ہم نے فیس وائر کو سوچ کے ایک پوائنٹ کے اوپر لگا دی ہے اب اس طریقے سے اس سوچ سے ہم نے ایک وائر آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے موٹر کو آنوراف کرنا ہے تو سوچ کا جو دوسرا پوائنٹ ہوگا اس کے اندر ہم نے یہاں پر یہ وائر کا پیس اٹیج کر دینا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے جو ہمارے جو سوچ سے آؤٹ ہوگا وہ بھی ہم نے یہاں پر وائر لگا دی ہے پھر سوچ تھی دوستو وائر کو آؤٹ کر کے جو ریلے کا یہ والا پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس فیس وائر کو لگا دینا ہے پہلے ہم نے لیفٹ سائٹ پر نیوٹل لگائی تھی اب رائٹ سائٹ پر ہم نے فیس وائر لگا دینا ہے پھر یہاں تک آگا دوستو میٹر ٹو کی جو کنیکشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو اس طریقے سے میٹر ٹو کی جو کنیکشن ہے وہ ہم نے ریلے تک پہنچا دی ہے اس کے بعد فرینڈ اب ہم نے اس کے اندر ایک اور وائر کی پیس اٹیج کر رہے ہیں تو یہ جو والا پوائنٹ ہے دوستو اس پوائنٹ پر ہم نے ایک اور وائر کا پیس اٹیج کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو پہلے ہم نے ایک وائر کا پیس تیار کر کے رکھا ہو گیا جس کے آگے ہم نے تھمبر لگا دیا ہے تو یہ جو ریلے والا پوائنٹ ہوگا اس پوائنٹ پر ہم نے یہ وائر کا پیس یہاں پر لگا دینا ہے دوستو جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ریلے کے اندر یہاں پر آٹومیٹک یہ میگنٹر کوائل ہوتی ہے جو کہ اس کو آٹومیٹک اوپر نیچے آپریٹ کر آتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کوائل کو بھی چلانے کے لیے انپوٹ سپلائی دینا پڑتی ہے تب یہ اپریٹ ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے پہلے ایک چھوٹا سا وائر کا پیس یہاں سے نکال دیا اسی سے ہم نے یہ وائر کا پیس نکالا اسی پوائنٹ سے اور کوائل کا جو یہ والا پوائنٹ ہوگا دوستو یہاں پر ہم نے یہ دوسرا وائر کا پیس اسٹرائش کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلے کے اندر سے ہم نے ایک وائر کا پیس باہر کی جانب نکال دیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر یہ وائر کا پیس آپ نے کہاں پہ لگانا ہے تو اب دوستو سیکنڈ ہمارے پاس ایک سیٹ پہ ہم نے ریلے کو فیس سپلائی دے دی ہے اب یہاں سے دوستو ہم نے ایک نیوٹل کی سپلائی یہاں پہ ان کرنی ہے تو جس طریقے سے پہلے ہم نے ریڈ وائر بنا کر رکھی ہوئی تھی سیم اس طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی ایک ریلے بنا کر رکھی ہوئی ہے جو کمالی نیوٹل ہے ریڈ سیٹ پہ ہم نے ریلے کے فیس کا کنیکشن دی ہے اب اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہوگی یہاں پر ہم نے نیوٹل کا کنیکشن دینا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے اس پوائنٹ کی اوپر ہم نے نیوٹل وائر لگا دی ہے اب یہی سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا وائر کا پیسی سیٹ پہ ہم نے اسے کوائل کو فیس کا کنیکشن دی ہے اور جو کوائل کا دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے نیوٹل کا کنیکشن دینا ہے تو یہ جو ہماری وائر ہوں گی اب اس کو ہم نے اس پوائنٹ لگا دیں تو فائنل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رلی کے اندر سے ہماری دو وائر نکل چکی ہے اب دوستو ان دونوں وائر کے ساتھ سمپل ہامنے اس ٹوپین پلک کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پلک لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہماری وائر ہیں اور پلک کے دو پوائنٹ ہیں تو ان دونوں وائر کو ایک ایک پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے تو پلک کے اندر دوستو دونوں وائر کو ہم نے لگا دیا ہے تو جلدی سے پلک کو بند کر لیتے ہیں پھر آگ اس ٹیپ کی جانے پڑھتے ہیں جی دوستو تو ریلے کے اندر میٹر 1 اور میٹر 2 کی دونوں وائر کو ہم نے لگا دی ہے اب اس طریقے سے دونوں میٹر کے کنیکشن اس کے اندر مکمل ہو چکے ہیں اب آخر میں ہم نے موٹر کے کنیکشن اس کے اندر کرنے ہے تو یہاں پر ہم نے موٹر کی جگہ پر یہ ہلڈر لیا ہے موٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس ہلڈر کو آپ نے موٹر یہ تصور کرنا ہے کیونکہ موٹر کی بھی دو ہی وائر ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس دونوں وائر ہوگی دوستو اب ان کو ہم نے ریلے کے اندر لگانا ہے تو جیسا کہ شروع کے اندر دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریلے کے اندر سے بھی دو پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو اوپر کی جانب آپ کو دو پوائنٹ نظر آرہے ہیں ایک یہ والا پوائنٹ ہے جو اس وائر کے ذریعے یہاں پہ آ رہا ہے اس طریقے سے دوسرا پوائنٹ ہمارا یہاں پر ہے اب جو ہمارے پاس موٹر کی دونوں وائر ہوں گی ایک کو ہم نے رائٹ سائٹ پہ لگا دینا ہے اور دوسری وائر کو ہم نے لیٹ سائٹ پہ لگا دینا ہے ایک وائر جو ہوگی ہماری اس پوائنٹ پہ لگ جائے گی اور اس طریقے سے جو موٹر کی دوسری وائر ہوگی اس کو ہم نے دوسرے پوائنٹ کی اوپر لگا دینا ہے تو جلتی سے میں لگا لیتا ہوں پھر میں آپ کو چیک کر آکے دکھاتا ہوں تو فائنلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کی وائر کو بھی ہم نے ریلے کے اندر لگا دیا ہے تو اس طریقے سے دوستو ہمارے سبھی کنیکشن بلکل بہترین طریقے سے مکمل ہو چکے ہیں اب آخر میں ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے اور آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے دو الگ الگ میٹر سے ہم ایک ہی موٹر کو چلا سکتے ہیں تو دوستو ریلے کے اندر سے ہم نے یہ جو پلکل نکالا ہے اس کو اب ہم نے ساکٹ کے اندر لگا دینا ہے دوستو یہ جو ہمارا بورٹ ہے یہ مالک مکان کی طرف لگا ہوگا موٹر کے پاس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے پلک کو ساکٹ کے اندر لگا دیئے اب جب مالک مکان نے موٹر چلانی ہوگی تو وہ یہاں سے سوچ کو آنکر دے گا تو اس کی موٹر چلے گی اور موٹر اس کے اپنی میٹر سے چلے گی ٹھیک ہے دوستو پھر دوبارہ وہ اسی سوچ کے مدد سے موٹر کو یہاں سے بند کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر مالک مکان نے موٹر کو چلا لی ہے اب یہاں پر کرائیداروں نے موٹر کو چلانی ہے تو یہ جو والا بورٹ ہوگا یہ جو کہ کرائیداروں والی سیٹ لگا ہوگا تو وہ یہاں سے موٹر کو آنکر مرضی سے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ یہاں پر جتنی دیر موٹر چلے گی یہ جو کرائیداروں کا بورٹ لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کو اپنے میٹر پر لگا ہوگا تو جتنی دیر موٹر چلے گی وہ کرائیداروں والی میٹر پر ہی چلے گی تو اس طریقے سے جو دونہ قبل ہوگا وہ بھی الگ الگی آئے گا تو اس طریقے سے دوستو اس ریلے کی مدد سے آپ ایک ہی موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے چلا سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے دونہ قبل الگ الگ آئے گا کسی بھی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو دوستو امید ہے کہ آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ کنیکشن کرنے کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک موٹر کو دو الگ الگ میٹر سے کس طریقے سے چلاتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ایک اور طریقہ کار بھی ہے الگ الگ میٹر سے چلانے کا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ کنٹی کو بھی دبا دیں